ہیلو فرین ویلکم بیک تو مائی چینل دیوال ایم آئی ہوم میں ہوں آپ کی دوست اترا آج کے اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے جارہی ہوں کیری اور پودینے سے بننے والی تین ریسیپیز مارکٹ میں کیری آ رہی ہے پودینہ آ رہے ہیں تو اس سے بننے والی ہم تین ریسیپیز آپ کے شاید سیئر کر رہے ہیں تو پہلی ریسیپی ہے کھٹی اور سپائسی چٹنی تو اس کے لیے میں نے ایک کیری لی ہے دو پیاج لیے وے اور پودینہ لیا ہوا ہے ان سب کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پیاج کی بھی چھوٹے پیس کر لی ہیں کیری کی کر لی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور لال مرچی آپ چاہیں تو ثابت لال مرچی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اسے ایک جار میں ڈال کے اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سپائسی چٹنی بن کے ریڈی ہو گئی گرمیوں میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے پیاج کے قارن جو چلی اب ہم بنائیں گے دوسری ریسپی جو کھٹی میٹھی چٹنی ہم بنائیں گے اس کے لیے میں نے کیری لی ہوئی ہے پودینہ لیا ہوا ہے اور یہ جیرہ لیا ہوا ہے جسے میں نے روست کر لیا ہے یہ آدھا چمچ جیرہ ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا گوڑ اس کے علاوہ لال مرچی اور نمک ان سب کو مکسی کے جار میں ڈال لیں گے جو نمک لیا اس میں کالا نمک ایڈ کرنا نہ بھولیں تو فرنس یہ دیکھئے ہم نے ساری چیچے جار میں ڈال کے گرائنڈ کر لی ہے تو یہ ہماری میٹھی کھٹی میٹھی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے جو تھرڈ ریسپی ہم بنائیں گے وہ ہے کیری موک تیل اس کے لیے میں نے آدھی کیری کے سلائسز لیے ہمیں ہے 3 ٹیبل سپون چینی لیوی ہے میں نے کالا اور سفید نمک لیا ہوا ہے جیرہ لیا ہوا ہے کالی مرچی لیوی ہے اگار میں نے ہلکہ سا روز بھی کر لیا ہے اور میں نے لیا پودینے کے پتے ان سب چیزوں کو میں جار میں ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گے عین کرنے کے بعد سارا میکچر میں ایک گلاس پانی میں ایڈ کرنوں گی تو یہ دیکھیں میں نے پانی میں ایڈ کر کے اچھا سی چھاندھی ہو جائے گا اس میں میں اٹھ کروں گی تھنڈے آئس کیوبز آئس کیوبز ڈالنے کے بعد کاش کی کلاس میں ہم اسے سرب کریں گے اور اسے اچھے سے کیری اور پودینی کی پتیا ڈال کر سرب کریں گے تو لیجے ہمارا کیری موک تیل ریڈی ہے جو گرمیوں میں تھنڈا کہہ ساز لائے گا تو پرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نا بہتا ہے